یہی صورت رخصت کی یہاں بھی بزران کی ہے کہ آخری دردہ یہ ہے کہ صرف تہبہ دیا ہوئے تو نماز تب بھی ہو جائے کہ نماز میں کوئی بڑھ گا اور مجھ سے آگے بڑھ گا کہ اگر کوئی ایسا موقع آتیا کہ نماز غیب ہو جائے تو کچھ صورت میں بیٹھ کر نماز جس میں رکو اور سجود نہ ہو تو صدرِ عورت تب بھی ہو جائے تو یہی اسلام کیوں کہ سوچتے کیونکہ زمانی یاہیلیت کے اندر اور یہاں نماز اور یہاں تواف کرنے کا دستور تھا اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی کہ تعلیماتِ عورآہیمی کے جن پر کئی سجیاں گزر چکی تھی اور وہ تعلیمات وقت کے نرداب میں اتنی دب چکی تھی کہ اصل سے بہت دور تھے بلکہ اصل کے طرح پر نشانی بات چکے اس پر تواہمات کے ابحام کے اور تعلیمات کے اتنے دویز پردے پر چکے تھے اور خود صافتہ قائد میں وہ خروش کرنا تھے ان کے لئے استثناء تھا کہ وہ نماز کے اندر بھی تواف کر سکتے ہیں دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے رب کی قسم اسلام کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے اس لشک کے جانبازوں سے اس لشک کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے اے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم اے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم احمد علی گنگو ہی تھانوی مدنی ہمارے رہبر ہیں عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے شرک و بیدت کے بیماروں کو شرک و بیدت کے بیماروں کو جاں میں توحید پلایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم محصوصی میں تکو کرنے کل دباس سبای اسے پہلے ایک آیت میں نازل ہو دیئی ہے کہ یا بریاد اوامہ دنزل نہ آرے کل دباس سبایت بریش تو ریش کے معنی آتے ہیں اور اوکر اور مثال یہ ہے بریدے کی بریدے میں جب تک پر بات ہی ہے تو اس کی خونسکتی اور سیلت بات ہی ہے لیکن اگر اس کے پر چھڑ جائیں تو وہ انتہائے بند روم ہو جائیں یہی صورت ہیباس کی بیدی ہے کہ دل ہیباس اگر ہے تو آدمی کی زینت واقعی ہے باقی اوکود اپنے نظر